ہمارے اردگرد بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹر ایسے ہیں جو کہ اکثر اوقات ہمارے ایکسپریمنٹس کو ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیمپل پینڈولم کی بات کی تھی اور ہم نے سیمپل پینڈولم کے لیے ٹائم پیریڈ کا ریلیشن فائنڈ کیا تھا آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو سیمپل پینڈولم کے ٹائم پیریڈ کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ ٹائم پیریڈ کو ایفیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم نے سیمپل پینڈولم کے ٹائم پیریڈ کا ریلیشن جو فائنڈ کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا ٹی ایکوال ٹو پائی ایل اوور جی یہ ریلیشن جو ہے اس کے مطابق ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لینٹھ آف پینڈولم پر اور ساتھ میں گریوٹیشنل ایکسلریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب وہ والے فیکٹرز جو اس لینٹھ کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھیں گے یا گریوٹیشنل ایکسلریشن کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھیں گے وہ سیمپل پینڈولم کے اس ٹائم پیریڈ کو چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایفیکٹ آف میس کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ باب آف میس اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو ہم سیمپل پینڈولم کہتے ہیں یہ پوائنٹ جہاں پر وہ سٹنگ فکس ہوتی ہے اس پوائنٹ سے لے کر اس باب کے سینٹر آف میس تک ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم لینٹھ آف پینڈولم کہتے ہیں یہاں پر اگر میں اس باب کے اوپر کسی میس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتا ہوں ہینگ کر دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا جب میس اس باب کے اوپر ہینگ کروں گا تو اوپر والی سائیڈ پہ میس جو ہے وہ بڑھ جائے گا جب میس اوپر بڑھ جائے گا وہی سینٹر آف میس جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف شفت ہو جائے گا تو سینٹر آف میس کے نیچے سے اوپر شفت ہونے سے کیا ہوگا ہمارے پاس یہ لینٹھ آف پینڈولم جو ہے یہ چینج ہو جائے گی کیونکہ لینٹھ آف پینڈولم ہم اس پوائنٹ سے لے کر سینٹر آف میس تک لیتے ہیں تو اب سینٹر آف میس تو یہاں پر ہے نہیں وہ تو اوپر جا چکا ہے جب سینٹر آف میس اوپر جائے گا ادھر سے length of pendulum جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس relation کو دیکھیں اگر pendulum کی length جو ہے وہ decrease ہوگی تو ادھر سے pendulum کا time period جو ہے وہ بھی decrease ہو جائے گا یعنی وہ pendulum جلدی سے اپنی vibration کو complete کرے گا second case اگر میں اس mass کو اس bob کے اوپر کی بجائے نیچے hang کر دوں ہمارے پاس یہ bob تھا جو string کے ساتھ attached تھا لہٰذا ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہ center of mass تک length of pendulum آگئی اب میں نے اس bob کے نیچے ایک mass کو hang کیا ہے اب جب mass نیچے hang کریں گے تو آپ کے پاس جو center of mass ہے وہ نیچے کو shift ہو جائے گا جب center of mass نیچے کو shift ہوگا تو ادھر سے length of pendulum جو ہے وہ increase ہو جائے گی تو میں نے لکھا ہے center of mass shifts down length of pendulum increases اس case میں pendulum کی length increase ہو جائے گی جب pendulum کی length جو ہے اس میں increase آئے گا تو ادھر سے pendulum کا جو time period ہے وہ بھی بڑھ جائے گا یہ دو تو وہ والے case ہیں جو اکثر اوقات discuss کر لیے جاتے ہیں کہ اوپر mass hang کیا تو center of mass اوپر shift ہو گیا نیچے mass hang کیا تو نیچے shift ہو گیا center of mass اس سے length of pendulum change ہو گئی لیکن کیا کوئی ایسا case ہے کہ جس میں ہم mass بڑھا بھی دیں لیکن mass کے بڑھانے سے جو center of mass جو ہے وہ shift نہ ہو تو میرا answer ہے yes تو دیکھیں اگر میرے پاس یہ ایک mass ہے جس کو میں نے ایک string کے ساتھ attach کیا ہوا ہے اور یہ اس کی length ہے length of pendulum ہے ہمارے پاس اس کے center of mass تک اب اگر تو میں یہ mass اس کے اوپر لے کے آتا ہوں تو ہم نے پڑھا center of mass اوپر shift ہوتا ہے اگر یہ mass نیچے لے کے آتا ہوں تو ہم نے پڑھا center of mass نیچے shift ہو جاتا ہے جس سے length میں change آتا ہے لیکن اگر میں اس mass کو اس mass کے ساتھ اس طرح سے باندھوں اس طرح سے suspend کر دوں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو center of mass ہے نہ وہ اوپر shift ہوگا نہ وہ نیچے shift ہوگا تو اس case میں ہمارے پاس center of mass جو ہے وہ وہی رہے گا جب center of mass وہی رہے گا تو ادھر سے length جو ہے pendulum کی اس میں کوئی بھی change نہیں آئے گا تو in case جب center of mass shift نہیں ہوتا تو pendulum کی جو length ہے وہ same رہ جاتی ہے جب pendulum کی length جو ہے وہ same رہے گی تو ادھر سے جو time ہے اس میں بھی کوئی بھی change نہیں آئے گا time period بھی same رہے گا تو first year کے chapter number 7 کی exercise میں ایک question ہے جس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ mass change کرنے سے pendulum کے time period پر effect ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور وہ جواب میں لکھتا ہے کہ mass change کرنے سے time period پر کوئی بھی effect نہیں ہوتا اور student یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ center of mass کے shift ہونے سے time period کی value میں change آ جاتا ہے لیکن اس نے بالکل صحیح لکھا ہے کیونکہ اس نے جو بات کی ہے وہ اس نے center of mass کو shift کیے بغیر بات کی ہے اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر center of mass shift نہیں ہوگا time period ہے وہ same رہے گا next ہمارے پاس ہے effect of temperature کہ temperature کا change جو ہے وہ pendulum کے time period کو effect کرتا ہے یا نہیں کرتا تو length میں change کے لیے temperature کے لیے حاصل سے ہمارے پاس یہ ایک relation ہے l- ہمارے پاس temperature میں change آنے کے بعد والی length ہے اور l ہمارے پاس original length ہے ساتھ میں ہمارے پاس 1 plus alpha delta t ہے alpha کو ہم temperature coefficient کہتے ہیں اور delta t ہمارے پاس change in temperature ہوتا ہے تو یہ relation جو ہے اس کے مطابق اگر temperature بڑھے گا تو ادھر سے length جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور اگر temperature کم ہوگا تو ادھر سے length جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر temperature جو ہے وہ بڑھتا ہے تو temperature کے بڑھنے سے length بڑھ جاتی ہے اور length کے بڑھنے سے time period بڑھ جاتا ہے اور اگر temperature کم ہوتا ہے تو length کم ہو جاتی ہے اور length کے کم ہونے سے ہمارے پاس time period جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے next case ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ایک pendulum جو ہے وہ ایک accelerated frame of reference میں موجود ہے یعنی ایسا frame of reference جس کا acceleration 0 نہیں ہے تو اس case میں اس کے time period پر کیا effect ہوگا تو اس کے لیے میں نے ایک lift لی ہے اس lift میں ہمارے پاس یہ ایک pendulum ہے جو suspended ہے اب یہ lift جو ہے جب rest کی condition میں ہوگی تو پھر pendulum کا time period جو ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی خاص value آئے گی اگر یہ lift جو ہے یہ اوپر کی direction میں move کرنا start کر دے یعنی اس میں acceleration اوپر کی direction میں produce ہو جائے تو ہم نے یہ پڑا ہے چپٹر نمبر 5 میں کہ جب lift اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس case میں جو اس lift میں object ہوتا ہے اس کا weight جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا weight جو ہے وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس اس کا weight ہمارے پاس آتا ہے m into g plus a تو جب lift اوپر کی طرف جا رہی ہے تو g میں یہ والا acceleration add ہو رہا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارے پاس اس pendulum پر جو gravitational acceleration لگ رہا تھا اس میں یہ والا acceleration بھی add ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک effective value آ جائے گی acceleration کی یہ g' ہمارے پاس effective value ہے acceleration کی یہ ہمارے پاس gravitational acceleration ہے اور یہ وہ acceleration ہے جسے acceleration کے ساتھ lift اوپر جا رہی ہے اگر میں اس effective g کے لحاظ سے دیکھوں کہ اس effective g کی value اس g سے زیادہ ہے یعنی کہ g' جو ہے وہ g سے زیادہ ہے تو اگر g بڑھ جائے گا تو ادھر سے time period جو ہے وہ decrease ہو جائے گا تو اس case میں pendulum کا time period جو ہے وہ decrease ہو جاتا ہے جب lift اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کے برعکس اگر یہی lift جو ہے یہ acceleration a کے ساتھ downward direction میں آ رہی ہو تو ہم نے chapter number 5 میں ہی یہ پڑھا ہے کہ اس lift میں جو بھی object موجود ہوتا ہے اس کا weight کم ہو جاتا ہے اور اس کا relation ہمارے پاس آتا ہے m into g minus a یعنی اس case میں gravitational acceleration میں سے یہ acceleration جو ہے اس کو subtract کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو effective g آئے گا وہ کیا ہوگا وہ gravitational acceleration میں سے کچھ minus کر کے آ رہا ہوگا جو کہ یہ والا a ہے لہٰذا یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس case میں جو g' ہے وہ small ہے as compared to g تو پہلے ہمارے پاس g تھا وہ کم ہو کے g' ہو گیا تو جب یہ نیچے کم ہوگا g تو ادھر سے time period جو ہے وہ بھڑ جائے گا تو اس case میں جب lift downward direction میں آتی ہے تو pendulum کا time period جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے اب اگر کوئی ایسا process ہو جاتا ہے کہ lift جو ہے وہ گر جاتی ہے تو اس دوران ہمارے پاس اس lift پر ایک ہی force لگ رہی ہوگی force of gravity اور اس کی وجہ سے اس میں جو acceleration ہوگا وہ صرف gravitational acceleration ہوگا تو in that case کیا ہوگا ہمارے پاس یہ a جو ہے یہ بھی g کے equal ہو جائے گا کیونکہ lift downward direction میں آئے گی جب گرے گی تو a جو ہے وہ g کے equal ہو جائے گا تو g minus g 0 آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس effective value جو ہے وہ 0 آ جائے گی اس relation میں دیکھیں جب یہ g 0 ہو جائے گا تو ادھر سے time period جو ہے وہ ہمارے پاس infinite آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ pendulum اگر ایسی lift میں موجود ہو جو کہ free fall کی condition میں ہے تو وہ pendulum کبھی بھی vibrate نہیں کرے گا next ہمارے پاس ہے effect of vacuum کہ اگر ہم ایک pendulum کو vacuum میں لے جائیں تو وہاں پر اس کے time period پر کیا effect ہوگا vacuum میں ہمیں یہ پتا ہے کہ medium کے particles نہیں ہوتے لہٰذا جب pendulum وہاں پر جائے گا تو اس پر friction کی force نہیں لگے گی جب damping نہیں ہوگی تو اس سے pendulum کی vibration کا جو amplitude ہے وہ کبھی بھی کامل نہیں ہوگا تو vacuum میں friction نہیں ہوتی friction نہ ہونے سے amplitude جو ہے وہ same رہتا ہے pendulum کی vibration کا لیکن یہ جو friction ہے friction کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی بھی effect نہیں ہوتا pendulum کی length پر اور gravitational acceleration پر لہٰذا اگر نہ length میں کوئی change آنا ہے نہ g میں کوئی change آنا ہے تو جب length بھی change نہیں ہوگی g بھی change نہیں ہوگا تو pendulum کا time period جو ہے وہ same رہ جائے گا تو vacuum جو ہے وہ pendulum کے time period کو effect نہیں کر سکتا اب ہم ایک pendulum کا time period جو ہے اس کی value earth کے poles پر اور equator پر compare کر لیتے ہیں تو poles پر ہمارے پاس جو g کی value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 9.832 اور equator پر جو value ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 9.78 اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری earth جو ہے وہ ellipse کی form میں ہے تو اس سے یہ ہے کہ earth کے center سے poles کی طرف جو distance ہے وہ کم ہے اور جو equator کی طرف distance ہے وہ distance زیادہ ہے تو یہ red والی line جو ہے یہ equator کو represent کر رہی ہے اور blue والی جو ہے یہ pole کو represent کر رہی ہے اسی لیے pole کے case میں g کی value زیادہ ہے اور equator کے case میں comparatively g کی value کم ہے تو دیکھیں ذرا جہاں g کی value زیادہ ہوگی وہاں time period کم ہوگا اور جہاں پر g کی value کم ہوگی وہاں time period کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو poles پر comparatively g کی value زیادہ ہے لہٰذا pole پر pendulum کا time period جو ہے وہ کم ہوگا as compared to equator پر اسی طرح اگر ہم equator کی بات کریں تو equator پر g کی value کم ہوتی ہے as compared to poles تو pendulum کا time period جو ہے وہ زیادہ ہوگا کہاں پر equator پر کس سے compare کر کے poles کی نسبت اب یہاں پر ایک اور point discuss کیا جاتا ہے کہ اگر earth کا mass increase ہو جائے تو in that case pendulum کے time period پر کیا effect ہوگا تو دیکھیں ذرا ہمارے پاس newton law of gravitation ہے یہ f is equal to g mm over r square یہاں پر m جو ہے وہ ہمارے پاس mass of earth ہے اس f کو میں نے mg سے replace کر دیا یہاں سے یہ m اور یہ m جو ہے یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو اب دیکھیں ذرا اس g کا mass of earth کے ساتھ direct relation بن رہا ہے جو کہ ہمارے پاس یہ ہے g is equal to gm over r square تو اس relation کے مطابق اگر earth کا mass بڑھے گا تو gravitational acceleration جو ہے اس کی value بڑھ جائے گی جب gravitational acceleration کی value بڑھے گی تو pendulum کا time period جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو earth کا mass بڑھنے سے gravitational acceleration بڑھتا ہے جس سے simple pendulum کے time period میں کمی ہو جاتی ہے last میں ہم ایک important point discuss کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو pendulum ہے وہ اگر ایک electric field میں موجود ہو تو پھر اس کے time period پر کیا effect ہوگا تو ہمارے پاس یہ ایک pendulum ہے اس میں bob of mass m ہے اب اس پر charge q ہونا ضروری ہے کیونکہ electric field جو ہے وہ charges پر force لگاتا ہے اب اس area میں ہم نے اوپر سے نیچے کی direction میں electric field apply کر دیا ہے تو ہمارے پاس جو electric field کی وجہ سے force ہوگی وہ downward direction میں ہوگی that is qe اب اس mass پر کتنی forces لگ رہی ہیں پہلے صرف ایک تھی that is mg جب electric field نہیں تھا اب electric field ہے نیچے کی direction میں تو mg plus qe اس پر force لگے گی تو میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس ہوگا mg plus qe kisses کے equal ہوگا یہ ہمارے پاس mg dash کے equal آ جائے گا g نے change ہونا ہے یعنی g کی کوئی نہ کوئی effective value آنی ہے mass نے تو change ہی نہیں ہونا جیسے ہم نے یہاں پر discuss کیا تھا کہ g کی value میں change آ رہا تھا اور ہم effective value لے رہے تھے اب یہاں پر یہ mass ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو ادھر سے ہمارے پاس g dash کی value آ جائے گی g dash is equal to g plus qe over m اس relation کو دیکھیں اس میں gravitational acceleration میں qe over m جو ہے وہ add ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر g dash کی جو value ہے وہ زیادہ ہوگی g سے تو جب effective value بڑھ جائے گی effective value بڑھنے سے time period جو ہے وہ decrease ہو جائے گا تو اس case میں time period جو ہے وہ decrease ہو جائے گا جب electric field اوپر سے نیچے کی direction میں ہے اگر electric field کو میں نیچے سے اوپر کی direction میں کر دوں اس سے کیا ہوگا mg ادھر ہے qe اوپر کی direction میں آ جائے گا تو ادھر جو ہے وہ میرے پاس minus کا sign آ جائے گا تو جب ادھر minus کا sign آئے گا تو ادھر سے ہمارے پاس g- کی یہ value آ جائے گی اس relation کو دیکھیں g میں سے subtract ہونے کے بعد g- آ رہا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر g- جو ہے وہ چھوٹا ہے g سے تو جب g- جو ہے وہ یہاں پر آئے گا تو g سے اس کی value چھوٹی ہوگی g سے اس کی value چھوٹی ہونے سے کیا ہوگا denominator کم ہو جائے گا denominator کے کم ہونے سے time period جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو میں نے لکھا ہے time period increases in this case when electric field is applied from downward to upward direction last میں ہمارے پاس ایک case ہے جس میں electric field ہم نے نہ downward apply کیا ہے نہ upward apply کیا ہے بلکہ ہم نے left سے right direction میں apply کر دیا ہے تو جب left سے right direction میں ہم electric field apply کریں گے تو ہم نے اپنے ایک previous lecture میں یہ پڑھا تھا کہ اگر ایک pendulum جو ہے وہ electric field میں موجود ہو اور electric field left سے right direction میں ہو تو فوراں electric field کے apply کرتے وہ mass جو ہے وہ اس position سے یہاں پر shift ہو جائے گا electrostatic force کی وجہ سے اور یہی اس کی mean position ہوگی اب یہاں پر اس mass پر کتنی forces لگ رہی ہیں ایک mg downward direction میں اور ایک qe either right کی direction میں تو میں mg میں qe کو add کروں گا اس کے لئے میں head to tail rule لگاتا ہوں میں اس mg میں اس qe کو add کر دیتا ہوں اس طرح تو یہاں سے میرے پاس جو resultant آئے گا وہ resultant میرے پاس یہ آ جائے گا جس کو میں mg dash کہتا ہوں اب یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں کہ mg dash کی جو magnitude ہے وہ mg کے square اور qe کے square کو add کرنے کے بعد square root سے میرے پاس آ جائے گی تو mg dash is equal to mg کا square plus qe کا square اور ساتھ میں square root یہاں سے یہاں ادھر چلا جائے گا اور ہمارے پاس effective value g کی یہ آ جائے گی اب دوبارہ دیکھیں g میں یہ factor add ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس g dash کی value g کی نسبت زیادہ آئے گی تو یہاں پر میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ g dash جو ہے وہ دوبارہ g سے زیادہ ہوگا تو جب ادھر g کی جگہ g dash آئے گا جس کی value g سے زیادہ ہے تو denominator بڑھنے سے کیا ہوگا یہ والا جو time period ہے وہ کم ہو جائے گا تو میں نے لکھا ہے time period decreases لیک град موسیقی سا دولتا ہے بڑھنے سے ڈبھنے سے زیادہ گیا